ویلکم بک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز دامن مووی کی ڈے فور کی یعنی کی منڈے کی باکس آویس کلیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں گئیز دامن مووی اودیسہ انڈسٹری کی ہے اور اودیسہ کی ادر اسے فورتھ آف نوویمبر کو ریلیز کیا گیا تھا لیکن اودیسہ سے باہر اسے الیونتھ آف نوویمبر کو ریلیز کیا تھا چودہ مطلب ڈے فور تو میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں کہ آج منڈے ہے دے فور پہ دامن کا کیا سٹیٹس چل رہا ہے گئیز بہت بڑے بڑے سین ہو چکے ہیں دامن کے کچھ شوز کٹ آؤٹ ہوئے ہیں یہ کٹ آؤٹ والا کیا سین ہے سب بتاتا ہوں ابھی اس کے پاس کتنی شوز ہیں وہ بھی بتاؤں گا کتنی باکس آویس کلیکشن ہوئی ہے باکس آویس کلیکشن میں چینج کیا ہوا ہے ابھی تک کی کمپلیٹ ریٹیل آپ کو ملنے والی ہے اب اس سے پہلے کہ آپ آپ کو اپ ڈیٹ ملے آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر چینل کو گئیز سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لو کیونکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز گئیز ہم آپ سب کیلئے لاتے ہی رہتے ہیں تو گئیز اب آپ جانتے ہیں کہ 11 آف نویمبر کو دامن موی اوڈیسا سے باہر ریلیز ہوئی تھی اب اوڈیسا سے باہر یہ جن جن سٹیز میں ریلیز ہوئی ہیں وہ ہیں مومبائی دہلی احمد آباد حیدراباد چنائی اینڈ بین اب مومبائی کو چھوڑ کے باقی سب جگہ اس کا ایک شو تھا مومبائی میں اس کے دو شوز تھے اب 11 آف نویمبر کو ریلیز ہوئی تو اس دن اس کی باکس آف کولیکشن آئی 35,000 اب اس کے بعد اگلا دن آیا یعنی کہ 12 آف نویمبر اس دن کچھ شوز انکریز ہوئے اور اس دن باکس آف کولیکشن ہوئی 1 لیک پلس اس سے اگلا دن یعنی کہ 13 آف نویمبر یعنی کہ کل سنڈے سنڈے والے دن شوز بہت انکریز ہو گئے مطلب مومبائی کے اندر پہلے دو چل رہے تھے تو چار ہو گئے دیلی کے اندر بھی زیادہ ہو گئے بینگلورو میں تو بہت ہی زیادہ ہو گئے سیون ٹو ایٹ شوز ہو گئے جہاں پہ ایک شو تھا مطلب بہت ہی شوز بڑھ گئے تو دے تھری یعنی کہ کل سنڈے پہ اس کی کولیکشن ہوئی 2 لیک پلس اور فرس تھری ڈیز کے اندر گیارہ بارہ تیرہ یعنی کہ کل سنڈے تک دمن مووی کی اوڈیسا سے باہر باکس آف کولیکشن ہوئی ہے 3.35 لیک روپیس کی ہاں اوڈیسا کے اندر منب باقی جو ہم نے کل آپ کو ویکی پیڈیا کا پیج بتایا تھا جو کہ بتا رہا تھا 2.63 کروڑ روپیس مجھے وہاں سے ایک بات صرف سمجھ نہیں آرہی اگر اب بھی آپ جاتے ہو ویکی پیڈیا کے اندر تو اس ویکی پیڈیا نے اس ساری باکس آف کولیکشن کو ریموو کر دیا ہے اب کیوں ریموو کیا کیا انہوں نے غلط انفارمیشن دی تھی اس کا مجھے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن اگر اب بھی آپ گوگل پہ لکھتے دون باکس آف کولیکشن تو ویکی پیڈیا آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ ہوئی ہے 98 لاکھ روپیز تو یہ گائز سارا کیا سین ہے مجھے فیلال نہیں پتا لیکن میں اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تو اپ ڈیٹ کی اکورڈنگ گائز اگر ہم آج کا دیکھیں آج ہے منڈے ڈے فور ہے ادیسہ سے باہر اسے تو اس کے گائز جو شوز کٹ آؤٹ ہوئے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں لیکن فیلال ممبئی کے اندر گائز اس کے دو شوز تھے اب تین ہو چکے ہیں دیلی کے اندر کچھ س شوز تھے جو کہ کٹ آؤٹ ہو کے دو شوز ہو چکے ہیں اب یہ کٹ آؤٹ کیوں ہیں وہ بھی ڈیٹیل دیتا ہوں بنگلورو کے اندر اس کے سیونٹو ایٹ شوز تھے اور انکریز ہو چکا ہے نائن پلس ہو چکی ہیں وید فل مطلب کہ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ فل جا رہے ہیں گائز فور ہیدر آباد میں شوز اس کے چل رہے ہیں جو کہ فل ہیں چننے کے اندر اس کا ایک شوز چل رہا ہے جو کہ سیونٹی پرسنٹ فل ہے اور اگر ہم اس سب کو دیکھیں ادیسہ سے ب بات ہی نہیں کر رہا ہوں ادیسہ کے اندر ادیسہ انڈیسٹری کی یہ فلم ہے وہاں پہ تو یہ بیگس بلوک بسٹر بن چکی ہے پھاڑ رہی ہے سب کچھ میں ادیسہ سے باہر کی بات کر رہا ہوں تو ادیسہ سے باہر اگر ہم منڈے کا دیکھیں تو منڈے کو یہ مووی کم سے کم ون ٹو ٹو لیک کی باکس آورس کلیکشن کرتی دکھائی دے رہی ہے اب گائز یہ شوز کٹ والا کیا سین ہے کہ شو کٹ کا سین ہے کہ پہلے جہاں پہ چار شوز لگنے تھے وہ ہٹا کے اب دو کر دیے گئے ہیں جہاں پہ پانچ تھے وہ ہٹا کے دو تین کر دیے گئے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے آورڈینس کو نا موقع مل چکا ہے ہندی کا مطلب دیکھئے ڈائریکٹر نے خود ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم دمن ہندی میں لے کر آئے ہیں اب گائز خود سوچو نا کہ ایک ایسی آورڈینس جن کو آورڈیا آتی نہیں ہے اور اگر ان کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے دس سے پندرہ دن آورڈیا مووی ہندی میں آنے کا تو وہ گائز دیکھا جائے تو پا آئے ہارٹ فینس بھی ہوتے ہیں جن سے سب ویٹ ہی نہیں ہوتا جو کہتے ہیں یار جس لائے گنج میں دکھاؤ بس دکھا دو تو وہ جا کے دیکھاتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار چلو ویٹ کر لیتے ہیں جیسے بہت سی آورڈینس مووی کا اوٹی ٹی پہ آنے کا ویٹ کرتی ہے ویسی گائز بہت سے بھائی لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ یار چلو اب ڈائریکٹر نے اناؤنس کر دیا ہے تو ہمیں مووی ہندی میں جلدی ہی دیکھنے کو ملے گی that's why ابھی سب آورڈینس رکی ہوئی ہے اور میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں جس دن دمن ہندی میں آئے گی گائز اس دن ایک الگ ہی سین ہونے والا ہے اب دیکھیں جہاں تک پرسنلی مجھے اپ ڈیٹس ملی ہیں اپ ڈیٹس کی اکورڈنگ یہ اس منتھ مطلب کہ ابھی نیویمبر چل رہا ہے تو نیویمبر کے اینڈ اینڈ تک یہ آ سکتی ہے ہندی کے اندر اس سے پہلے نہیں آ سکتی ریزن یہ ہے دو بڑی موویز آ رہی ہیں بولی ووڈ کی گریش اگر دمن آتی ہے تو دمن ان کی سکرین بری طرح سے کھا جائے گی اس پر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے ان کی بھی میکر سے یہی چاہتے ہیں کہ دمن نیویمبر کے اندر ہندی میں آئی ہی نا نیویمبر کے بعد دیسیمبر میں جب آ جائے تو یہ کچھ اندر کی اپ ڈیٹس ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ سین ٹوٹلی چل رہا ہے اور سیکنڈلی گائز اس کا جو دمن کے ہندی آرٹیسٹ ہے وہ بھی کچھ چھوٹے موٹے نہیں بتائے جا رہے اب لیول سین ہونے والا ہے تو آپ دیکھو کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ہندی میں بھی ٹرائے کر لینا آپ دمن اوڈیا لائنگویج میں بھی ٹرائے کر سکتے ہو لیکن فیل حال ویٹ کرنا ہی آئی تنگ سو اٹھ بیسٹ آپ لوگ کا اس بارے میں کیا کھنا ہے نیچے ضرور بتائی گا تو اب آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے بھائی لوگ ہیں جنہوں نے دمن موید دیکھ لی ہے دیکھ لی آؤڈیا کے اندر بتاؤ کیسی لگی اور کون جانے والا ہے دیکھنے اور کون ہندی میں آنے کا ویٹ کر ر ہو گئی ہوں گے فیلال کے لیے اتنا ہی اگلی آنے والی ویڈیو جنہیں ہرکے گا تھینکس فور ووچنگ